اور بھائی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے مجھے بتاؤ جواب کیوں نہیں دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے اور جو نبی کو گالی دے کیوں جواب نہیں دے گا اے تو نے اقرار کر لی کہ ترہ مذہب باطل ہے اور کیوں جواب نہیں دے گا جواب دے دے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے جو مسلمان ہے یا کافر ہے اب سوال سنیں گے آپ ابھی سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہا ابھی آپ کو سمجھ آگئی ہے ابو بکر سنوے کہ تیرے ابو بکر نے اور تیرے عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بیزتی کیا ہے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ابھی اتنی واضح بات تم پورے پاکستان میں نا لوگوں کے گھر جلاتے ہیں ان کے بچوں کو جلاتے ہیں کہ اوئے کیا کیا توہین نبی گستاخین نبی وہ یہاں پہ تم خود کیوں بھی جواب نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے ابو بکر بتا اس طرح بات نہیں چلے گی بھائی یہ کیوں نہیں جواب دے رہا بھائی یہ جواب تو سب کو آتا ہے تم کیوں یہ اقرار نہیں کر رہے ہیں اقرار اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو بتا ہے کہ کس نے گالی دیا ہے سن سوال سن چلے سوال کر ہاں سن لے آپ اہمہ معصومین آپ کے نزدیک بھجت ہیں ان کی بات معتبر ہے حضرات شیخین سے متعلق آپ اہمہ معصومین کے اقوال کو پیش کریں پہلے امام معصوم جناب سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت علی ہیں حضرت حسن ہیں حضرت حسین ہیں امام زین العابدین علیہ الرحمہ اور اسی طرح بقیہ تمام اہمہ امہ معصومین میں سے کسی کا واضح طور پر یہ قول پیش کریں کہ فلان امام نے اپنے قول کے اندر یہ کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر دائرہ اسلام سے خارج ہیں کافر ہیں پھر بات وزن کی ورنہ تیری دلیل کی حیثیت کوئی نہیں ہے جو تمہاری میں نے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے سن لے اب ابو بکر کے سوال سمجھ آگیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معصوم ہیں میں نے ان سے جو واضح سوال کیا وہی ڈر گئے وہی انہوں نے جواب نہیں دی سوال میں نے ان سے یہ ابو بکر چھوکر ابو بکر آپ نے سوال کیا نا جواب کیوں نہیں دیا اس لیے نہیں کہ اس کو جواب نہیں آتا ہے اس کو جواب آتا ہے بہت واضح آتا ہے وہ سب بچے بچوں کاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے جواب کیوں نہیں دے رہے یہ جب شئیوں کے مقابلے میں آ جائے جب بھی میرے مقابلے کے موڑی آتے ہیں ان سے یہ سوال کرتا ہوں یہ خاموش ہو جاتا ہیں جواب نہیں دیتے بات کو گول کر لیتا ہیں وجہ کہ اس کی وجہ ان کا جواب نہ دینا اس بات کا قرار ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے کیونکہ کتابوں میں بری پڑی ہے کہ صحابہ بالخصوص شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخی کی ہے تو ان کا مذہب باطل ہو گیا جب ان کے ائمہ کافر ہیں تو ان کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے اچھا انہوں نے اب جن کا جو سوال ہے کہ بھئی آپ اپنے سے کچھ نہ بنائیں اللہ یاری صاحب آپ کوئی نبی نہیں ہے آپ کوئی آپ کی بات تو حجت نہیں ہے آپ شیعہ ہیں آپ ائمہ علیہ وسلم کے اقوال سے آپ میں دکھائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دکھائیں کہ شیخین جو ہے وہ غیر مسلم ہیں بلکل دکھا دیتے ہیں کمنہ آپ کی پوری کر دیتے ہیں آپ بلکہ اگر میں شیعہ کتب سے دکھا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے متعلقیہ فرمایا تو آپ کہیں یہ شیعہ کتاب ہے میں آپ اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں کتابِ الادب المفرد خاموش مولوی خاموش الادب المفرد اس کا لکھنے والا کون ہے بھئی اس کا لکھنے والا ہے حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل کون ہے بخاری ہاں وہی بخار جس کو آیا ہے بخار والے بخاری کو لکھنے والا اس کا کون ہے بخاری متوفہ سنہ دو سو چپن متوفہ کون ہے سنہ دو سو چپن تحقیق کس کی ہے محمد ناصر الدین الالبانی وہ بھی وہ کٹر وحابی کتاب کانچ پر چپی ہے دار الصدیق دیکھو ملک فعد والے ملک فعد ہے نا کوئی شیعہ رافضی تو نہیں نا ملک فعد کنگ فعد اس کے پابلشنگ پریس میں چپی ہے سعودی عرب میں چپی ہے ریاض میں چپی ہے ٹھیک ہے نا اور تحقیق بھی کس نے کی ہے البانی نے کیا لکھنے والا کون بھی ہے وہی صحیح بخاری والا خود محمد ابن اسماعیل بخاری ہے اب صفحہ نمبر دو سو سنتالیس ہے حدیث کیا ہے حدیث بھی صحیح ہے بھئی عرب میں ملک فعد کنگ فعد پبلشنگ پریس شاہ فعد کنگ پریس میں چپی ہے ٹھیک ہے نا محقق بھی ناصر الدین البانی ہے حدیث بن اس نے بھی کہا دیا صحیح ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ابو بکر سے کہا یا ابو آبا بکر میں فل پیچ کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے یا آبا بکر اے ابو بکر لَشْشِرْكُ فِيْكُمْ أَخْفَا من دبی بن نم آہا ابو بکر تو نے اپنے شرق کو خوب چپایا تم نے اپنے شرق کو خوب چپ تم میں شرق شبچی رسی ہے تیرا شرق بس ظاہر نہیں ہے تیرے شرق میں مخفی ہے چونٹی کے طرح تیرے وجود میں جیسے چونٹی اپنے سراغ میں حرکت کرتی نا پورا تیرا وجود چونٹی جیسے چونٹی اپنے کا سراغ چونٹی سے براہ ہوتا ہے چونٹی میں تو جہاں میں شرک اسی طرح حرکت کر رہا ہے جب تیرے کتاب میں موجود ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْهُ وَإِلَّا وَحِنْ يُوحَا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا درس لے کہ آیتِ دنیا کو انہوں نے توحید سکھایا ہے توحید ان کو آتا ہے نا شرک بھی ان کو پتا ہے شرک کون ہے مشرک کو بھی وہ جانتے کہ کون ہے اور جس نے شرک مخفی کیا ہے ابو بکر سن جس نے شرک مخفی کیا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں آپ کے اپنی کتاب صحیح حدیث میں ہے آپ کے اپنی صحیح حدیث میں ہے کہ ابو بکر تیرے اندر شرک ہی شرک ہے چونٹی کے چال کی طرح تیرے اندر وہ حرکت متحرک ہے تیرے اندر شرک اب بولو جساں ثابت ہوگی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مشرک ہے بھئی ہمارا قیق نہیں کہہ دیں کہ بھئی اس کے ایمان ثابت نہیں کفر ثابت ہے میں نے جو پہلے آتے ہی بات کی ہے نا کہ تُو سب سے بڑا فسادی ہے اس بات کو ابھی ثابت کرنے لگوں تیری اسی بات اب سن لینا محسوس نہ کرنا میں نے ایک حدیث آپ کے کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پیش کیے نا اس کو آپ فساد کا جڑ پر سمجھتے ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں برائم اربانی اسی حدیث کو آپ دوبارہ سکرین پر لگا یہ پڑھو ہے چلیں آپ پڑھو یہ حدیث پاک آپ نے پیش کی ٹھیک ہے عرط عبقر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم آخل بن جسار کے بارے میں آگئے اسی حدیث کا آخری جملہ آپ پڑھو نہیں تم پڑھو نہیں تم پڑھو تم پڑھو جیسے تیری مرضی ہے اور گال سونا یہ تجھے اگر پڑھنا آتا ہے نا آپ تم کہتے ہیں میں نے چھپایا ہے میں چھپایا نہیں میں نے پورا سپرین پر ظاہر کرتا ہوں میں پتا بھی چلے کہ تجھے پڑھنا بھی آتا ہے تجھے پڑھنا بھی آتا ہے بسم اللہ پڑھو 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 آپ نے پڑھنا ہے نہیں آپ نے پڑھنا ہے مجھے پتا چلے کہ آپ پڑھنا بھی آتا ہے نا جس کو جو اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے ادھر کہتا ہے کہ آپ پڑھے نا تم پڑھو نا یہ حدیث پاک اس نے الادب المفرد سے پیش کی اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی اور اسی حدیث پاک کے آخری جملے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں ابو بکر قل تم کہو اللہم انی اعوذ بکا یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اشری کا اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں وانا اعلمو وہ شرک جس کو میں جانتا ہوں واس تغفرک لما لا اعلم بی اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس شرک کا مجھے علم نہ ہو ابو بکر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری لائن کا حکم دیا آپ اس کو ثابت کر دیں ابو بکر نے نہیں پڑا آپ ثابت کرنے کا پڑا رہی آپ دکھائیں یہ چیز انکار آپ کر رہے ہیں ابو بکر نے پڑھ لیا کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھ لیا اور دیمان سے پڑھ لیا آپ دکھاؤ ابو بکر نے نہیں پڑھا خاموش ہو جب میں دکھا لیتا ہوں خاموش ہو جب میں دکھا لیتا ہوں بیج میں نہیں بولنا تاکہ میں ثابت کروں خاموش ہو جب میں دکھا لیتا ہوں آپ نے یہ لفظ نکھالنا ہے آپ نے یہ لفظ دکھانا ہے ابو بکر نے یہ جملہ زبان سے نہیں کہا یہ لفظ تکھانا ہے بس خموش دیکھو یہ تو ہم نے حدیث دکھا دی ان کے اپنے کتب سے دکھا دی کہ سردکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن بی قحافہ کو کہا کہ تو شرق سے برا ہوا جیسے ایک بوری جو ہے نا مثلا گندوم سے برا ہوا ہوتا ہے اس نے اپنی شرق بس چھپا دیا وہ نے اس نے کہا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرق نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے کوئی دعا وغیرہ دکھا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھا ہو یہ دعا کو انہوں نے پڑھا ہے اب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے فریضہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اس نے دعا پڑھئے اور ایمان سے پڑھئے یہ تو انہوں نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا یہ حدیث رسول پاک خاموش بھئی خاموش بھیج میں نہ بولو دیکھو میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے کام جواب دینا ہے میں نے جو ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام ظاہر کرنے کے بعد حجرت کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی تک مشرک ہے بس اس کا شرک ظاہر نہیں کرتا اندر تیرا شرک کی شرک ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے ثابت کیا اب اس کا اندر شرک ہے کہتا ہے مجھے شرک سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں اپنے دشمن کی بھی ہدایت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے وہ تو ہدایت کسی سے نہیں رکھتے انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا ابو بکر نے بھی بولا ہے کہ میں شرک کا خاتمہ کیسے کروں شرک تو مشرک ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا اب شرک سے نکلنے کا طریقہ ابو بکر بتا رکھے مجھے بتا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ بھئی یہ پڑھا کرو اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کے کسی کتاب میں نہیں ہے کب ابو بکر یہ دعا پڑھتا تھا آپ کے خواہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش پلیس خاموش ہو جائے مجھے اس طرح نہ بولنے کی تو مجبور نہ کرو تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے دیکھیں میں نے مشرک ہونا ثابت کیا ہے اب مشرک ہے ابو بکر یہ دعا پڑھے اور یہ دعا جو ہے خلوص سے پڑھے نہ ظاہری طور پر خلوص سے دل سے پڑھے اللہ قبول کرے تو پھر شرک سے نکل جائے گا شرک اس کا ثابت ہے اس کا دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے یہ تو آپ کا فریضہ پڑھتا ہے کہ ثابت کریں کہ اس نے دعا پڑھی ہے اور خلوص سے دل سے پڑھی اور اللہ نے اس کے دعا قبول بھی کیا کہ اس کو شرک سے نکل یہ تو کبھی آپ نے ثابت نہیں کیا لیزا اس کا شرک آپ کا یہ ادعا کہ اسے وہ اول انہ سے اسلامہ ہے سب سے پہلے وہ اسلام لائے ثابت ہو گیا کہ وہ مشرک تھا بھئی اس نے ہجرت کیا پتہ چلا کہ منافق تھا ہجرت کے وقت بھی منافق تھا یا حققت میں مشرک تھا پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے کتب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص ہے یہ مشرک اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پھر دوبارہ شرک سے نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے ثابت ہو گیا کہ نہیں نکلا ہے کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دکھائیں اپنی کسی کتاب میں کہ یہ دعا یہ پڑتا تھا بسم اللہ دکھائیں بھئی بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا جو حدیث آپ نے پیش کی اسی حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ پڑھ لی حضور نے حکم دیا کیوں آپ دکھائیں نا کہ اس نے دعا پڑھ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جملے پڑھ لیے اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر کفر نہ باشد اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مشرک تھے اس دعا کو پڑھنے کی وجہ اگر کیوں اگر کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کتنے اندر شرک بری ہوئے آپ نے دو چیزیں فرمائی دو چیزیں جس شرک کا مجھے علم ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور جس کا مجھے علم نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں ابو بکر نے دونوں چیزیں ابو بکر نے دعا پڑھی ہے ابو بکر نے دعا پڑھی ہے دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے آپ دکھاؤنا اس نے پڑھی ہے میں کیوں پیش کروں گا بھائی لازمی بات ہے جو شخص مشرک ہے وہ نہیں پڑھے گا دلیل وہ دیتا ہے دلیل آپ پیش کرو دیکھو بھائی ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑے اس حدیث کے صدور کے وقت تک اس دعا سکانے تک تو سب کو پتہ چل گیا کہ شخص مشرک تھا ٹھیک ہے نا یہ تو ثابت ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھئی صحیح حدیث کو جتلانے والا اس کو قبول نہیں کرنے والا وہ کافر ہے ٹھیک ہے نا صحیح حدیث کو رد کرنے والا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرنے والے کافر ہیں یہ تو ثابت ہوگا ہے ابھی یہ حدیث جب یہ گفتگو ہوئی ہے نا اس وقت تک ابوبکر مشرک ہے یہ تو ثابت ہوگا اب ابوبکر کیا اس شکر سے نکل گیا نہیں نکل اس کے کوئی شاہد نہیں کوئی دلیل نہیں اب وہ وقت شکر سے نکل گیا اور اس نے یہ دعا پڑی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کہتے ہیں اس نے دعا پڑی ہے تو دکھاؤ کوئی حدیث دکھا لے اس نے یہ دعا پڑی ہے اگر ہم کہتے ہیں اس نے نہیں پڑی کیوں کہ جو شخص مشرق ہے وہ کیسے دعا پڑ سکتا ہے جو شخص مشرق ابھی تک اتنے موجزات دیکھیں پھر بھی اس کا اندر شرق ہے حجرت کیا شب حجرت موجزات دیکھیں پھر بھی اس کا اندر شرق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے سنیں پھر اس کا اندر شرق ہے بیٹی کی شادی کرا دی خود پھر بھی اندر میں مشرق کی شرق ہے نفاق ہی نفاق ہے اب ایسے مشرق آدمی کیسے توبہ کرے گا توبہ تو اسے کرنا ہی لی اس نے صدرنا تھا تو شروع سے صدر جاتا اس نے صدرنا تھا اس کو جواب دے اس کو جواب دے یہ ثابت کر ثابت کر دی نا ثابت کر دی نا اب ثابت کرو نا کہ ابو بکر نے وہ الفاظ نہیں کہے دیکھیں آپ اب سن لو اب سن لے میں ایک اور جواب آپ کو دیتا ہوں میں ایک اور جواب دینا توانا ہوں آپ جب اپنے مدر سے چلے جاؤنا اپنے اساتید کے پاس ان سے پوچھ لینا ان سے پوچھ لینا ان سے پوچھ لینا کیا اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے یا نفی دلیل کا محتاج ہوتا ہے ان سے پوچھ لیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے منفی کے لیے دلیل نہیں لائے جاتا ٹھیک ہے نا منفی کے لیے پوچھو کہ آپ ثابت کرو کہ آپ نے قتل نہیں کیا کسی محکمے میں آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ آپ ثابت کرے آپ نے قتل نہیں کیا یہ محکمے کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے آپ قاتل ہیں آپ کے لئے قتل نہ کرنا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ اس بات کے لئے دلیل لائے جاتا ہے منفی کے لئے دلیل نہیں لائے جاتا سمجھ میں آرہی نا بات آپ کو اب ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے آپ کے پاس کوئی آپ کے اپنی کتابوں میں نہ بخاری نہ مسلم اس کا مشرک ہونا ثابت ہے اس کا شرک سے نکلنا ثابت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آپ کو اس کے اثبات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑی ہے ابو بکر نے یہ دعا نہ پڑی ہے یہ منفی ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی حدیث پاک سے ابو بکر کا ایمان ثابت ہے نبی کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی حدیث میں لکھا ہے ابو بکر مومن ہے ثابت کر کہاں لکھا ہے آپ کو اس چیز کا باتا چل دی اور لکھا دے کہ قرآن لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھا یہ الفاظ یہ دعا پڑھیں اور دعا اس کی قبول نہیں ہوئی ہے اچھا آپ کی قبول آپ کو اس چیز کا باتہ چل گیا اور برافق مشرق جس نے اس کا نفعہ اس کا ہجرت نفعہ اس کا کلمہ پڑھنا نفعہ سب نفعہ شرق ثابت ہوگیا نا آپ کہتا ہے اس کی دعا صحیح ہے اور پہلے اس کا دعا ثابت کر پھر اس کی دعا صحیح ہے اللہ نے قبول کی وہ بھی ثابت کرنا وہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا انہوں نے دعا آپ نے حکم دیا انہوں نے دعا پڑھ لی ابو بکر صاحب ابو بکر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جب یہ حدیث صادر ہوئی ہے اس حدیث میں یہ تو لکھا ہے نا کہ ابو بکر میں شرق ہے یہ الفاظ تذریق کریں گا نا یہ ہے کہ نہیں ہے اس حدیث میں رہی یہ بات کہ اس حدیث پاک سے جو شرق ہے وہ کون سا شرق مراد ہے مخفی شرق چھپاوا شرق اندر والا شرق ہے نا یہ تو ہے کہ ابو بکر میں شرق ہے یہ ثابت ہے نا یا نہیں ہے بھائی اس حدیث پاک کا جو محکوم ہے آپ نے اس حدیث پاک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرق کہے وہ مشرق ہے یا مومن ہے پتا چلا نا پتا چلا کہ یہ نبی کو بھی نہیں ماتے نبی کو بھی نہیں ماتے نبی کو بھی نہیں ماتتا مومن از امیت تمنہ کٹوا دی